اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ہم آج آپ کے لئے لے کر آئے ہیں شب برات کی فضیلت دوستو بنے رہیے ویڈیو میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمالا کہ اللہ عز وجل اس شب میں غروب عافتاب کے وقت آسمان سے دنیا کی طرف نزول اجلاس فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ میں اس کو روزی دوں ہے کوئی گرفتار بلا کہ میں اس کو عافیت دوں اور ہے کوئی ایسا اس قسم کی ندائیں صبح تک ہوتی رہتی ہیں تو دوستو ہمیں چاہیے کہ اس پندرے میں شب کو اللہ کی عبادت کریں حضرت عائسہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا میں آپ کی تلاش میں نکلی تو آپ بقی میں تھے تو آپ کا سر آسمان کی جانب اٹھا ہوا تھا آپ نے فرمایا اے عائشہ کیا تو اس بات کا خوف کرتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ پر ظلم کرے تو میں نے ارز کی یہ بات نہیں بلکہ مجھے خیال ہوا تھا کہ آپ دوسری اجواز کے پاس تشریف لے گئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی پندرہوی رات یعنی کے شب بھرات کو آسمان دنیا کی جانب نزول فرما ہوتا ہے اور بنی قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کے گناہوں کی بکشش کرتا ہے بنی قلب عرب میں ایک قبیلہ تھا جس میں بکریوں کسرت سے رہتی تھی دوستو یہ شب بھرات کی فضیلت ہے کہ اس بابر قطرات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بکشش فرماتا ہے وہ تو یہی کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں شب بھرات میں لوح محفوظ میں لکھا ہوا فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے یعنی کہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہر نیک اور بد کی تقدیریں اس رات میں فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں اس رات میں سال کا ہر پیدا ہونے والا اور مرنے والا آدمی لکھا جاتا ہے لوگ اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے زور اور شور سے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں اور نئے نئے مکانات تیار کیے جاتے ہیں اپنے عیش و عارام کے لیے لوگ دولت جمع کرنے میں مگن ہو جاتے ہیں مگر انہیں اس بات کی خبر نہیں ہوتی کہ اس کا نام مرنے والوں کی فرشت میں لکھا ہوتا ہے لہذا مسلمانوں کو اس رات کو فضول باتوں اور لہو لعاب میں نہ گزارو بلکہ عبادت میں گزارو تاکہ اللہ تعز و جل کی بارگائے میں جب تمہارے نامائے عامال پیش کیے جائیں تو اس وقت تم اس کی عبادت میں مشغول رہو